اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے چیپٹر نمبر فائیو چیپٹر نمبر فائیو میں ہم نے تھیوری کمپلیٹ کی ہے اب نمیرکل کے طرف آئیں گے تھیوری میں جو مین ٹاپکس ہم نے کیے ہیں چیپٹر نمبر فائیو میں وہ ہیں تھرمو ڈائنیمکس کی حوالے سے اور حیثزداؤ کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ دو بڑے ٹاپکس ہیں اور باقی تھیوریز ہمارے پاس جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں اس چیپٹر میں اور جس دیفن وغیرہ ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن یہ جو دو ٹاپکس ہیں یہ ہمارے پاس بخائدہ طور پورے فل کوئیسٹنز بن کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہرڈا ٹاپک ہمارے پاس جو ہم نے اس میں مین کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے تھرمو ڈائنیمکس کا اور اس کے نمیرکل آج ہم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پرابلمز ہوں گی تھرمو ڈائنیمکس کی حوالے سے اس کو ہم اس اپنے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کوشش کریں گے کہ تمام تمام تر وہ نمیرکل جو آپ کی ورک بک میں موجود ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے سال ہو جائیں میں نے اس میں تمام ٹائپس کے نمیرکل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے اس لیکچر میں ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں لیکچر کی طرف جو فارمولرز یوز ہوں گے وہ میں نے آپ کو لیکچر کے دوران بھی بتایا تھے ایک تھرمو ڈائنیمکس کا ہمارے پاس ہے q is equal to del e plus w ٹھیک ہے یہ ایک فارمولا ہے جو یوز ہوتا ہے اور اگر del e معلوم کرنا ہو تو w یہاں پہ پلس کر رہا ہے وہاں جائے کے مائنس کرے گا تو اس طرح ہم آپ کو مین جائے گی del e is equal to q minus w ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں تو ایک فارمولا ہمارے پاس دوسرا جو تھا جو ہم نے پریشر اور والیوم ورک پہ ورکنگ کنڈیشن پہ پروف کیا تھا وہ تھا q is equal to del e plus p del v ٹھیک ہے جو q is equal to del e plus p del v ہے اس کو ہم یوز کریں گے جب ہم اس کے نمیرکلز کریں گے تو جب نمیرکلز کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ہید بھی معلوم کرنی ہو سکتی ہے ڈیلٹا e بھی معلوم کرنا ہو سکتا ہے اور ڈیلٹا v بھی معلوم کرنا ہو سکتا ہے اس ٹائپ کے نمیرکلز میں ڈیلٹا v معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہے تو del e معلوم کرنا ہے تو p del v یہاں پہ plus کر رہا ہے وہاں جاکے minus کرے گا اور اس طرح del e کی condition بن جائے گی q minus p del v اچھا اگر del v معلوم کرنا ہوگا تو del e وہاں جاکے minus کرے گا اور p جائے کر ڈیوائیڈ کرے گا تو اس طرح بن جائے گا ہمارے پاس q minus del e divided by p ایک اور فارمولا بن جائے گا ٹھیک ہے مزید آگے لے کے چلتے ہیں لیکچر کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب کون سی value ہم نے positive میں رکھنی ہے کب کون سی value ہم نے negative میں رکھنی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ work done کب positive میں رکھنا ہے آپ نے value dv ہوگی اور wording use ہوگی wording سے جو آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یہ جو work done ہے یہ positive میں اپلایا ہوگا یعنی جو value positive میں رکھنی ہے یا negative میں رکھنی ہے اسی طرح del e کب positive میں رکھنا ہے کب negative میں رکھنا ہے اور heat کب آپ نے positive میں رکھنی ہے کب negative میں رکھنی ہے یہ آپ کو تب اندازہ ہوگا جب آپ کچھ چیزیں اس کے بارے میں جانتے ہوں گے ٹھیک ہے وہ کب پتہ لگے گا ہمیں ہم نیکس سلایز میں دیکھ لیتے ہیں نیکس سلایز ستم میں ہمارے پاس ایک عدد یہ سلینڈر یا کنٹینر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کنٹینر پہ یہ ایک پسٹن نظر آ رہا ہے اور اس پسٹن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اوپر نیچے کی طرف ویریبل موف کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہاں پر ایک گیس موجود ہے اور یہ گیس ابھی پریشر ڈال رہی ہے اس کنٹینر وال پہ بھی اور اس پسٹن پہ بھی اسی لیے پسٹن نیچے کی طرف نہیں آ پا رہا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ٹوٹل ایک سسٹم اس سسٹم کو کہتا ہے کہ ہم دیتے ہیں ہیٹ یہاں پہ ہیٹ کیوں جو کیپٹل میں استعمال ہو رہا ہے ہم اپنی سن ٹیکس بک کے حوالے سے اس کو سمال میں استعمال کرتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو کیپٹل میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس موابلہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جب اس کیوں ہیٹ کو یا فلیم کو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں تو جو گیس یہاں موجود ہے ہم پڑھ کر آئے ہیں چیپٹر نمبر ٹو چیپٹر نمبر ٹو جو ہم پڑھ کر آئے ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کا یا کسی بھی گیش اسٹریٹ کو ٹیمپریچر دیتے ہیں یا ہیڈ دیتے ہیں تو ہیڈ دینے کے نتیجے میں اس کے مولیکیول انرجی ایبزورپ کرتے ہیں جب وہ انرجی ایبزورپ کرتے ہیں تو پہلے ان کی انرجی اگر ایون تھی تو بعد میں ان کی انرجی کیا ہو جائے گی ای ٹو ہو جائے گی جب وہ انرجی ای ٹو ہو جائے گی تو ای ٹو ہونے کے بعد اپنی انرجی کو اگر انکریز کر رہا ہے تو مولیکیول کا ٹکراؤ بڑھ جائے گا جب مولیکیول کا ٹکراؤ پہلے کے مقابلے میں ای ٹو میں بڑھ جائے گا تو وہ ٹکرانے سے ایک دوسرے کو دور دھکے لیں گے جب وہ ایک دوسرے کو دور کی طرف ریپل کریں گے تو وہ ریپلجن اس پورے کنٹینر کے اندر بڑھ جائے گی جب ریپلجن بڑھ جائے گی تو یہ ٹکراؤ اس وال کے اوپر بھی بڑھ جائے گا لیکن یہ جو والز آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں کنٹینر کی یہ تو فکسٹ ہے لیکن یہ پسٹن کیا ہے یہ فکسٹ نہیں ہے یہی پریشر جب اپلائے ہوگا اس کے اوپر تو یہ پسٹن پریشر بڑھنے کی وجہ سے اوپر کی طرف موف کر جائے گا اور اوپر کی طرف بڑھنے کے بعد یہاں سے یہاں سے یہاں تک یہ والیم اپنا انکریز کرے گا یعنی کہ یہ والیم اگر V1 ہے اور یہ والیم اگر کتنا ہے V2 ہے تو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کیا ہوگا V2-V1 جو کہ ڈیل V کے برابر ہوگا جسے ہم ورگ ڈن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی انرجی پہلے ایون تھی جب تو اس کو ہیٹ نہیں دی گئی تھی اب اس کو ہیٹ دی گئی ہے تو اس کی انرجی ای ٹو ہو گئی ہے یہاں پر تو اس کی ای ٹو ہے اس کی ایون ہے تو ڈیفرنس ای ٹو مائنس ایون یعنی ڈیل ای ہوگا اور اس کو جو ہیٹ دی جا رہی ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے لیکن پوزیٹیف کب ہوگا نیگٹیف کب ہوگا یہ ہم اپنی نیکس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں اچھا یہ کیوں ہے جو ہیٹ ہے اگر یہ سسٹم میں جا کر ایڈ ہو رہا ہے یہ سسٹم ہے پھر دوبارہ اس ڈائیگرام کو ایک مرتبہ میں آپ کو سمجھا دوں یہ دوبارہ سے ایک پسٹن ہے لیکن اس کو ہم نے لیٹی بھی پوزیشن میں بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس سلینڈر یا پھر کنٹینر ہے اور اس کنٹینر پہ یہ والا یہ پسٹن لگا ہے یہ پسٹن ہے یہ پسٹن اوپر نیچے یعنی کہ اس طرف اس طرف موو کر سکتا ہے دائیں بائیں کیونکہ لیٹی بھی پوزیشن ہے تو دائیں بائیں موو کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر گیس موجود ہے اب اس گیس جو موجود ہے اس کا اس پہ اگر ہم یہ کیو ہیٹ اس کو دیتے ہیں تو اس کی انرجی بڑھ جائے گی جب اس کی انرجی بڑھ جائے گی تو یقینا ان اس کو ہم انرجی بڑھ رہی ہے تو PLUS ملاحظات ملیں گے تو یعنی جب بھی Q Q system میں add ہوگا تو وہ رکھا جائے گا پلاس میں Q جب بھی system میں add ہوگا میں بار بار repeat اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹ جائے Q جب بھی یعنی heat جب بھی system میں add ہو رہی ہو absorb ہو رہی ہو کس میں لی جائے گی positive میں لی جائے گی اور Q جب بھی eliminate ہو رہا ہے system سے باہر آ رہی ہو heat تو یہ کس میں لی جائے گی negative میں کیونکہ system سے minus ہو رہی ہے جب باہر آ رہی ہے تو system سے minus ہوگی جب اندر جا رہی تو سسٹم پہ پلس ہوگی اس لئے یہ پلس میں لی جائے گی اور یہ کس میں لی جائے گی مائنس میں لی جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم مزید آگے چلتے ہیں مزید آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے ڈبلی 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 ڈ انٹرنل انرجی انڈرنل انرجی انٹرنل انرجی انٹرنل انرجی آپ کو نظر آرہا ہے اس کا پسٹن اوپر کی طرف موف کرے تو یہ کس کے کام کرے گا سراؤنڈن کے اگنسٹ کام کرے گا کیونکہ یہ سراؤنڈن کے اگنسٹ کام کرے گا تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس اوپر کی طرف جا رہا ہے اور سسٹم کے اگنسٹ کام کر رہا ہے تو پوزیٹیو میں لیا جائے گا کیونکہ سسٹم میں انرجی ایبزورب ہو رہی ہوگی لیکن آن دا سسٹم اگر اگر سسٹم پر کام سراؤنڈن کام کر رہی ہے اور یہ پسٹن نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ ساری سراؤنڈنگ ہے اس کے اطراف کی یہ سراؤنڈنگ اگر اس پسٹن پر کام کرے گی تو یہ پسٹن نیچے کی طرف موف کر دے گا ورکنگ نیچے کی طرف شروع کرے گا جب ورکنگ نیچے کی طرف شروع کرے گا تو اس صورت میں سسٹم سے انرجی کو بہار نکالے گا اس لیے اس میں آن دا سسٹم ہمیشہ ورکڈن مائنس میں ہوگا اور بائی دا سسٹم ہمیشہ پلس میں ہوگا ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ ایک مرتب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیوں جب بھی انٹر ہوگا ایڈ ہوگا پوزیٹیو میں ایلیمنیٹ ہوگا نیگیٹیو میں انٹر انرجی جب بھی انکریز ہوگی پوزیٹیو میں جب بھی ڈکریز ہوگی نیگیٹیو میں ڈکریز ہوگی نیگیٹیو میں جائے گا اور جب بائی دا سسٹم ہوں اگینس دا سراؤنڈن ہو تو کس میں لیا جائے گا پوزیٹیو میں لیا جائے گا آگے چلتے ہیں ویلیوز کو دوبارہ ایک مارا دیکھ رہے تھے ہیڈ کی انرجی کب رکھی جائے گی بتا چکا ہوں میں ہیڈ جب ایبزورب ہوگی تو پلس میں ریلیز ہوگی تو ڈکریز ہوگا ،iendoaster اندر نیز ہوگا یہ Wooden آہ چیزیو دلہ گ twitter اور اگینس دا سراؤنڈن اور اٹموسفیر یہ پلسو میلے ہی three اگر سسٹم کام کر رہا ہے تھے بارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سسٹم ہمارے پاس کام کر رہا ہے ورک ڈن بائی دا سسٹم اور چیزش کی officially اور اٹموسفیو تو پلس میں لیا جائے گا ولڈ اگینس دا سسٹم against the surrounding system نہیں ہے surrounding ہے work done against the surrounding اور against the atmosphere اگر ہوگا تو وہ ہمارے پاس minus میلے جائے گا work done against the system ٹھیک ہے اگر work done system کے against ہوگا نہیں system پر apply کیا جائے گا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ work done on the system یہاں پہ لکھ لیں work done on the system آپ لکھ لی جائے گا اور by the surrounding تو یہ ہمارے پاس negative میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی wording میں change کر لی جائے گا اس کو سمجھنے میں تھوڑی problem ہوگی اس میں لکھی گا work done on the system اور by the surrounding یہ negative میں لیا جائے گا ٹھیک ہے internal energy system internal energy increase ہوگی تو plus میں رکھی جائے گی بتا دیا تھا اور اگر decrease ہو رہی ہے تو minus میں رکھی جائے گی ٹھیک ہے نمارکل کی طرف آتے ہیں in a certain process 500 joule of work done on the system کہاں پہلے دیا تھا ہے on the system ابھی بتا کیا ہے on the system کس میں رکھا جائے گا negative میں ہے یعنی یہ 500 کس میں آنا چاہیے negative میں یہ work done negative میں آنا چاہیے and increase 200 joule of internal energy یعنی کہ 200 joule internal energy increase ہو رہی ہے کیونکہ 200 joule increase ہو رہی ہے تو plus میں رکھی جائے گی what is the value of heat کیوں موش رہا ہو کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں form the data کو یہ کیا ہے ہمارے پاس work done کتنا ہے 500 on the system system ہے on the system ہے اس لیے 5-100-500 ہوگا ٹھیک ہے اس کے بات change in internal energy کیونکہ increase ہو رہی ہے plus میں لی جائے گی کرسند法 ہے اور Q heat وہ آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے o فارمولا آپ کو پتا ہے جو ابھی آپ کو دوسری سلایڈ میں دکھایا گیا تھا کہ q is equal to del e plus w q is equal to del e plus w اب اس میں سے آپ کو کیوں کیا کرنا ہے find کرنا ہے ان دونوں کی value آپ رکھ دیں del e کی value کیا ہے 200 اور w کی value کیا ہے minus 500 put کر دیتے اٹھ کر دیا یہ plus minus کیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے minus ہی ہوگا جب minus ہوگا تو body value minus میں ہے 200 minus ہوگا تو answer کس میں آ جائے گا minus 300 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ answer ہوگا ہمارے پاس کیوں جو ہوگا ہمارے پاس minus 300 جول ہوگا یہ پہلا question تھا کہ کیونہ آسان لگا ہوگا لیکن پھر بتا دوں اس کی sign دیکھنا کہ plus لگنا ہے minus لگنا ہے یہ آپ کے concept clearance پہ بتانے بات مبنی ہوگی ٹھیک ہے اگر concept clear ہے تو ہو جائے گا آسانی سے next question پہ آتے ہیں in a certain process 848 joule of heat is absorbed कि کتنی absorbed ہو رہی ہے 848 joule of heat is absorbed تقریبا 848 848 848 joule absorb وری absorb وری تو plus میں لے جائے گا کیوں by the system while 394 of 394 joule of work done is work done on the system کس پہ ہو رہا ہے on the system maybe on the system میں اس لیے minus میں لے جائے گا what is the change in the internal energy internal energy کا change کیا ہوگا یعنی کہ ڈیلی find کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا کو وہی لکھا ہے کیوں جو ہے وہ پلس میں لکھا گیا ہے 848 joule کیوں کہ absorb ہو رہا ہے یہ minus میں لے جائے گیا کیوں کہ on the system ہے work done اور ڈیلی ہمارے پاس جو ہے وہ find کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں answer کیا ہوگا یہ formula وہی والا apply ہوگا لیکن q اور delta e کو arrange کرنا پڑے گا ڈیل e ہمارے پاس یہاں آئے گا تو q minus w formula بن جائے گا q کی value q کی جگہ put کر دیں گے 848 اور minus یہ والا minus آ جائے گا یہ بھی minus میں تو یہ minus اس کے انتر آ جائے گا minus minus کیا ہو جائے گا plus تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ڈیل e is equal to 1242 joule یعنی کہ 1242 joule internal energy increase ہو جائے گی اس پورے reaction میں ، ٹھیک ہے ہیں کیوں اب on iin آگے چلتے ہیں اگلا numeer ہم نے دو ٹائپ کے numeerd Portugal کر لیئے ایک ہم نے ki عятиک یہ معلوم کرنے کا ہر لیا یعنی ہیٹ دوسرا ہم نے整ی معلوم کر لیا اب ہم دوسری condition پہ آ رہے ہیں دوسری Alumni کونکہ سی تھی جب ہم نے pressure or volume work والاクیشن ڈرائیف کی تھے جس میں ہمارے پاس sebenی ہے q is equal to dud hole そう're d也 پلس uываем p сдol v ٹھیک ہے اب یہ والا retire آ گیا ہے کیوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس pressure apply ہو رہا ہے پڑھ لیتے ہیں کوششن کو when 400 joule of heat is added to a gaseous system at the constant pressure بولا اتنی heat جو ہرہی ہے وہ air dure یعنی absorb ہر یہ system میں پلس میں لی جائے گی of constant pressure constant pressure ہے 101 300 newton per meter square its internal energy increase by 500 internal energy increase ہر یہ دلی بھی پلس میں لیا جائے گا calculate the change in the volume of the system ڈیل ای آپ نے معلوم کرنا ہے تو پہلا حصہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں heat ہمیں دی بھی absorb اور یہ پلس میں لی جائے گی پھر اس کے بعد کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ pressure دیا جا رہا ہے وہ اتنا pressure دیا جا رہا ہے internal energy increase ہو رہی ہے اس لیے یہ بھی پلس میں رکھی جائے گی 500 joule معلوم کرنا ہے ڈیل بھی formula آپ کو بتا ہے second type لگ جائے گی q is equal to ڈیل ای پلس p ڈیل بھی اب اس میں ہم کیا جو ڈیل ای ہے وہاں جائے گا کرے گا مائنس کرے گا یہاں پلس کر رہا تھا مائنس کرے گا یہاں پر جو ہمارے پاس پی ہے یہاں پر ملٹیپلائی کر رہا ہے تو وہاں جائے گا فارمولا بن جائے گا ہمارے پاس ڈیل بھی is equal to q minus ڈیل ای پلس divided by pressure ٹھیک ہے اب ان کی value put کر دیں گے یہ آگیا ہمارے پاس pressure sorry یہ آگیا ہمارے پاس heat جو یہ رہی q کی جگہ ہم نے رک دی اس جگہ ڈیل ای کی جگہ پہ ہم نے 500 رک دیا جو یہ رہا ہمارے پاس minus 500 اور pressure سے ہم نے اس کو divide کر دیا pressure کی value یہ رک دی answer ہمارے پاس آ جائے گا ڈیل بھی ہمارے پاس آ جائے گا 0.034 meter square meter cube ٹھیک ہے volume ہے SI unit ہمارے پاس meter cube ہی ہوتی ہے volume کی SI unit ہمارے پاس meter cube ہی ہوتی ہے کیونکہ سب چیزیں SI unit میں ہو رہی ہیں یعنیٰ کی جول بھی SI unit ہمارے پاس ہے اور Newton per meter square بھی ہمارے SI unit ہے اس لئے ہمارے پاس answer بھی SI unit میں آئے گا meter cube میں آئے گا next پہ آتے ہیں next ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک اور question جو کہ یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس question میں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں اس question میں ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ question پوچھا گیا ہے 3600 klojoule heat is entered in a gaseous cylinder کہہ رہا ہے کہ left constant اب ہم تھوڑا سا اپنی ڈیریویشن کو revise کرتے ہیں remind کرتے ہیں mind میں ہم نے کیا کیا تھا ہمارے پاس جو formula پروو ہوا تھا وہ ہوا تھا q is equal to del e plus p del v جو ہم نے پہلے رکھا تھا اس کو جب ہم ڈیریویشن کر رہے تھے تو ہم نے جب اسے constant volume پہ proof کیا تھا تین conditions تھی ہیں pressure and volume work isochoric یعنی constant volume اور اور تیسرا process ہمارے پاس کونسا تھا وہ تھا ہمارے پاس pressure constant اب یہ والے کونسی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے ہمارے پاس کسیس کی جب ہمارے پاس volume کیا رکھا جا رہا ہے وہ constant رکھا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس volume constant رکھا جا رہا ہے تو یاد رکھئے اگر ایک سیلنڈر ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ایک سیلنڈر ہے جس میں گیز بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور تقریبا اس کا آپ volume نوٹ کر لیں کہ 500 cmq یا dmq چلیں 500 dmq ٹھیک ہے ایک سیلنڈر ہے جس کا volume 500 dmq اب آپ اس کے اوپر لگا ہوا جو piston ہے اس کو fix کر دیں weld کر دیں اسے وہ اوپر نیچے نہیں کر سکتا اس کے اندر گیز بھری ہے اب آپ اس کو heat دینا شروع کرتے ہیں تو heat دینے سے کیا ہوگا ایک تو اس کی internal energy change ہونا شروع ہوگی گیز کے اندر energy absorb ہونا شروع ہو جائے گی اگر پریشر کوکر کی سیٹی لگی ہوتی اس کو آپ پیک کر دیں تو اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشر کوکر کا والیم بڑھ نہیں جاتا ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ اس کی گیز کو نہیں نکل نہیں دیں تو وہ ایکس پھٹ جائے گا لیکن وہ اپنا والیم بڑھاتا نہیں نورمالی اب والیم کیوں نہیں بڑھاتا کیونکہ اس کے اوپر کوئی ویریابل پسٹن موجود نہیں ہے اس کے اوپر جو آپ کیاپ لگا رہے ہو وہ کیاپ فکس کیاپ ہے وہ نہ اوپر مووو کر سکتا ہے نہ نیچے مووو کر سکتا ہے اسی طرح جب ایک سیلنڈر کا آپ پسٹن جو ہے وہ موویبل لگاتے ہی نہیں ہو تو آپ اندر جتنا بھی پریشر کر لو جتنی بھی چینج کر دو وہ اس کا وولیم بڑھا نہیں پائے گا کیونکہ اس کا وولیم نہیں بڑھا پائے گا تو اس صورت میں اس کا وولیم کونسٹ رہے گا میں نے کہا 500 ڈی اگر کسی کا وولیم ہے اس کو آپ تیمپریجر دیں سیکنڈ کنڈیشن میں بھی اس فائنل یعنی فائنل اسٹیٹ میں بھی اس کا وولیم کیا رہے گا 500 ڈی ایم کیونکہ وی ایم تو اس وجہ سے کیونکہ وولیم چینج نہیں ہو رہا پہلے وولیم کتنا تھا 500 وی ون دوسرا وولیم کتنا تب بھی فائنل فارم بھی کتنی ہیں 500 ڈی ایم کیونکہ بھی رہے گی تو 500 ڈی ایم کیونکہ یعنی وی وی ون آنسر کیا ہوگا 0 یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن ہوگی جب ہم کہیں گے کہ کنڈیشن وولیم کنڈیشن ہے تو اس کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس وولیم چینج ہو ہے وہ 0 ہوگا چلی دیکھ لیتے آگے ڈیٹا کیسا بنے گا اس کا ہیٹ تو آپ پتا ہے انٹر ہو رہی ہے پلس میں لکھ جائے کیونکہ ڈی سکس ڈبل ڈیروں کلو چھو ہوگی کنڈ کرنا ہے ڈیل ای کرنے جا رہے جس میں ہمارے پاس وولیم کانسٹ ہے وولیم کانسٹ ہم نے بتا ہے ڈیل بھی کیا ہوگا وہ 0 ہوگا ٹھیک ہے اب فرمول آپ کو پتا ہے کیوں وی یعنی کانسٹ وولیم is equal to ڈیل ای پلس پی ڈیل وی اپ ویلی اپ پوٹ کریں گے تو اس ڈیل وی کی جگہ پہ کیا آئے گا یہ 0 اور 0 اس پی سے ملٹیپلا ہوگی تب 0 صرف جو ڈیل ای ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا کیوں کے برابر ہوگا یعنی کہ اگر ہم ڈیل ای فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پر پلس کر رہا تھا اس طرف آگے کیا کرے گا اس کے ساتھ مائنس کرے گا تو کیو بی مائنس پی ڈیل بھی بن جائے گا اب ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں اس کی ویلیو پوٹ کریں گے تو ڈیل ای آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیو بی کی ویلیو ہمارے پر ڈیل ای کس کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے تو جتنا بھی ہم ہم اس کنڈیشن میں جتنے بھی ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں وہ ورگ ڈیل پر خرچ نہیں ہوتی ہے وہ صرف کس کے اندر خرچ ہوتی ہے وہ اس کی انٹرنل انرڈی چینج کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے دوسرا پارٹ if the volume is not constant اب volume constant نہیں ہے work of minus 800 kilo joule was performed by gas یعنی کہ work done کتنا بتا رہا ہو minus 800 kilo joule ٹھیک ہے ڈیٹا دیکھ لیتا دو point وہ ہی پرانے ہیں جو پہلے پہلے کوششن میں دیئے گئے تھے کہ ہیٹ کیوں ہمارے پاس 3600 kilo joule ٹھیک ہے change internal energy کتنا ہے ڈیل ہمارے پاس find کرنا ہے ہے اب work done یہاں پہ کتنا دے رہا ہمارے کو minus 800 kilo joule کون سا formula لگے گا ہمارے پاس کون سا لگا لیتے q is equal to del e plus w q is equal to del e plus w اب یہاں پر find کرنا ہے del e to w وہاں جا کرے گا minus کرے گا minus کرنے لگ ڈی لی find کرنا ہے q کی جگہ پہ q کی value رکھ دیتے ہیں کتنی ہے 3600 رکھ دیا minus formula کا آ جائے گا اور w ہمارے پاس minus 800 آ جائے گا دیتے ڈی is equal to ڈی رکھ دی q کی value 3600 minus formula کا آ گیا minus اس کا بھی آ گیا تو minus minus کیا ہوگی ہمارے پاس یہ plus ہو جائے گا دیل e کی value ہمارے پاس plus ہو کے کتنی آ جائے گی تقریبا ڈی is equal to 4400 close joule کے برابر آ جائے گی تو second part کا answer ہمارے پاس یہ ہوگا اس condition میں تو یاد رکھ کہ جب دوسری condition آتی ہے تو پہلی condition اس میں شامل نہیں ہوتی اس کو ہٹا دی گرے اب seat condition اس کی جو سی پارٹ ہے وہ دیکھ کتنا پہلے دیا آبا تھا پہلے question میں 3600 close joule یہ آ گیا دوسری چیز کیا دی گئی ہے ہمارے پاس دیل e معلوم کرنے کے لئے وہ بھی آ گیا اب اس کے اندر 30 تیزی دی گئی work done کتنا plus 5200 close joule ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے پاس یہ data مکمل ہو گیا پھر وہی فارمولا دوبارہ لگ جائے گا فارمولا لگے گا q is equal to del e plus w find کیا کرنا ہے del e find کرنا del e find کرنے کے لئے یہ w یہ پر کیا کر رہا ہے پلس کر رہا یہ آکے minus کرے گا دیکھ لیتے q minus q minus w is equal to ڈیلی ہو گیا اب is q کی جگہ پہ q کی value رکھ دیں minus minus کی جگہ پہ رکھ دیں اور w w کی جگہ پہ رکھ دیتے ہوں work done ٹھیک ہے تو ہمارے پاس q کی جگہ پہ 3600 minus formula کا اور یہ plus value ہے اس میں آگئی minus minus یعنی کہ 552 سورت میں ڈیل ای برابر آ جائے گا minus 16 00 close ڈیل کے یہ وہ تمام ڈیپ تھیں ہمارے پاس جو ہم نے ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے اب آپ اپنا work book کھولیں گے تو اپنے work book میں دیکھیں گے thermodynamics کے questions دیئے ہیں ان کو بڑا دھیان سے پڑھ ضرور اس میں کچھ آپ کو مشکل نہیں لگے گا سب آسان ہے سوائے اس کے کہ آپ نے جو value رکھ وہ positive میں یا negative میں اس بات کو اندازہ رکھنا پڑے گا یہ تقریبا جتنے بھی آپ تک پچھلے پچیس سال میں کوشش چان آتے ہیں ان کی چار پانچ ٹائپ جو پوچھی جاتی ہیں ترمو ڈائنمکس کی حوالے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا workbook اٹھانی ہے workbook اٹھانے کے بعد آپ نے اس کے اندر جتنے بھی five chapter میں کوشش دیئے گئے ہیں جتنے بھی five chapter میں کوشش دیئے گئے ہیں وہ آپ نے سیوائے heat formation کے کوشش کو رائے گا نہیں دانے دی جی گا بڑی محنت سے آپ کے لئے تیار کرتے ہیں دی ہان سے تمام کوششن سولف کیجئے گا تھیوری آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے یاد کر لی جی گا اور پھر یاد کرنے کے بعد پھر انشاء اللہ یہ chapter دیسی ختم ہوگا ہمارے پاس تو ہم نیکس chapter کی طرف جائیں گے لیکن ابھی اس میں ایک ہمارے پاس numerical type باقی ہے اور وہ mostly exam میں آتی ہے وہ ہر سال تقریبا آتی ہے ہیٹ of formation ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں کر لیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال